اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیپ چینل آئے ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ ریزی وائپ کا جو کے سیکنڈ سیزن ہے اس کا تھرڈ پارٹ شیئر کرنے والی ہوں اور یار آپ لوگ خود ہی بول کے بھی خود ہی سنتے نہیں ہوں بتانے کہاں ہی بھی زیو ہو جاتے ہو ایسے مات کیا کرو نا پھر آپ بھولتی ہو تو سنا بھی کرو تو چلیں سٹوری کی طرف چلتے ہیں پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا نہیں پسند آئے تو ہیٹ کمنٹ مات کیجئے گا اور پلیز اب اسی چینل کو سبسکرائب کر لو اور ہاں آج کا پارٹ جو ہے تھوڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج کے پارٹ میں ہمارے لینز این کو اس کی ریال فیملی ملنے والی ہے تو پلیز آج کا پارٹ مات کیجئے گا چلیں ہم اپنی سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں پارٹی سٹارٹ ہو چکی تھی اور سارے گھاؤں کے لوگ ہی وہاں پر تھے اور مجھا رہی شیان بھی مو بناتا ہوا اور نا چڑھاتا ہوا لیکن بظاہر اپنے فیس پہ ایک بڑی اسی سمائل سے جا کے ساب سے ہائی ہیلو کار ہی رہا تھا اور اس کے پاپا نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا کہ اس سے کوئی بھی مس بیہیو نہیں کرنا اور وہ چاہے گاؤں کے لوگ ہیں تو کیا ہوا لیکن ان کی بھی بہت زیادہ سیل فریسپیکٹ ہے تو اگر اس سے کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو اس کو ٹالریٹ کرنا چاہیے نہ کہ کوئی تماشا کرنا چاہیے اور ابھی وہ ٹالریٹ ہی کار رہا تھا کیونکہ وہ سپیروں کا راجہ تو ابھی بھی مل نہیں رہا تھا وہ کسی کو اپنی جلک دکھا کہ اس کو ہائی ہائی لو بول کے پھر سے گم ہو چکا تھا اور اب پارٹی کے بیچ میں وہ ساب اسے ڈھونڈ بھی رہے تھے اور ویشیان باس دیکھی رہا تھا ہاں اچھا ہے ہاں اچھا ہے وہ راجہ مل جائے نہیں تو کسی کو ڈاس ہی لے اس ٹیپ می کو ڈاس لے کچھ دن تو گھر میں سکون رہے گا چلو کوئی بات نہیں باپا تھوڑا روئے پھیٹیں گے لیکن اچھا ہوگا پھر ہم ان کی نئی شادی کر دیں گے پر جو جو اس ٹیپ نے چھوٹے بھائی کی طرف دے گا چلو کوئی نہیں میں بھی تو اپنی ماں کے بینا رہتا ہوں یہ بھی رہ لے گا میں اس کو اچھا بہت اچھا بھائی بان کے دکھاؤں گا اور اسے بہت زیادہ پیار کروں گا اسے بلکل بھی اپنی ماں کے کمی فیل نہیں ہوگی بس راجہ جلدی سے آجا اور آکے اس ٹیپ می کو اپنے ساتھ لے جا وہ ایسے دل ہی دل میں سوچ کے کتنا زیادہ حوش ہو رہا تھا اور پھر اسے پیاز بھی لا گئی وہ سائیڈ پہ ہو کے پانی پی رہا تھا کہ اس نے کیا ہی دیکھا تھا راجہ جی کہیں اور نہیں بلکہ اس کی ٹیبل پہ اسی کے بلکل سامنے اس کو بڑے پیار سے دیکھ رہا تھا اور ویش یان کی آنکھیں اتام سے بڑی ہو گئیں میں نے تمہیں بھلایا تھا اس لیے نہیں کہ تم آ کے میرے کلے لگو بلکہ اس عورت کو اس عورت کو دسنے کے لیے بولا تمہیں اس نے انگلی کے اشارہ کیا تھا اور راجہ ابھی بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا تم کوئی بہت اٹھرکی سامپوں ہیں کہیں تم نے کوئی ہنسوم بندہ نہیں دیکھا ہم نہیں دیکھا ہوگا کہاں سے دیکھو گی یہاں کوئی میرے ساتھ سا برانٹ تھوڑی ہے کوئی ویش جیسا ہوگا تو تم اسے دیکھو گی نا سام جیسے اس کی ساری باتیں چپ جاپ سون ہی رہا تھا تب ہی وہاں پہ چانو یعنی کے لینزان پہنچ گیا تھا اور اس نے ایک دم سے جیسے راجہ کو اس کی گھتن سے پکڑ لیا تھا راجہ میرا بچہ کھانے چلا گیا تھا میں تو کتنا یاد کر رہا تھا تمہیں پتہ ہے نا یہ لوگ کتنے زیادہ ہٹر ناک ہیں کوئی تمہیں مات دیتا پھر کیا ہوتا تمہارا دیکھو میں نے تو تمہارے لیے رات کے کھانے کا بھی انتظام کر لیا تھا لیکن وہ کھانا بھا گیا لیکن تو فکر نہیں کرو سام صحیح ہو جائے گا چلو گھر چلتے ہیں ویش یہاں دیکھ رہا تھا وہ لمبے بالوں والا لڑکا تو کیسے اس سام سے کلوز اور کتنا زیادہ ہی فری ہوا جا رہا تھا ہاں لے جاؤ میں کونسا اسے ڈار رہا تھا ان فیکٹ یہ تو مجھے دیکھ کے ڈار کیا تھا دیکھانے تم نے کیسے یہ کھڑا تھا آپ تو کچھ بولیں ہی مات وہاں وہاں سے جانے والا تھا ویشیان اور لینسین دونوں اب شوک ہی رہ گئی تھے کیونکہ جانوں کے بابا یعنی کے وہ بڑا سپیرا کہیں اور نہیں بلکہ سٹیپنی کے پیچھے 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 گھومیں جا رہے تھے اوئے یہ تمہارے بابا کتنے زیادہ ٹھکی ہیں ان کو بولو میری سٹیپ مدر سے دور رہے کس کی قبر سے دور رہنا ہے انہیں جانوں نے بولا تھا اور ویشیان نے پھر سے اپنے سار پہ خود ہی مارا تھا اور ایک قبر سے نہیں میری سٹیپ مدر سے ہاں وہی تو بولا کس کی قبر سے ارے وہ جو تمہارا جوگی باپ ہے وہ جو لمبے سے کپڑے پین کے جیپ سے ہلیے میں ہے اس سے بولو سورت سے دور رہے ویشیان کو ایک دام سے جیسے اس سے ہی آ رہا تھا ہاں چاہے وہ اس کی سٹیپ مدر کیوں نہ ہو لیکن وہ بلکل بھی برتاش نہیں کرے گا بلکل بھی برتاش نہیں کرے گا کہ کوئی اور غیر آدمی ایسے اس کے پیچھے جائے یا اس کے ساتھ چکر اچھلائے وہ اس کی باپ کی بھی ہوئی ایسے کیسے وہ اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ سکتا ہے نہیں باپا تو ان کے پیچھے نہیں جا رہے اندھی ہو گیا کیا ہاں آئیے تمہاری آنکھوں میں کیا کچھ نظر نہیں آتا تمہیں وہ دیکھو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے آگے لے کے جا رہا تھا لیکن اب وہاں پہ نہ سٹیپ مدر اور نہ ہی وہ جوگی بھابا دیکھا تم نے میں ابھی چاہا کے اپنے باپا کو بتا کے آتا ہوں اور تم ابھی یہی رو میں انہیں بتاؤں گا کہ کیسے تمہارا باپ میری باپ کے پیچھے پیچھے آئیمین ان کے وائف کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے لیکن میں نے کیا کیا ہے مجھے جانے تھے راجہ کو پھوک لے کیا ہے اس سے دودھ پین ہے ہاں تو کون سا تمہارا دودھ پین ہے یہاں سے بھی پی لے گا چلو میرے ساتھ ان سے ایسے ہی پکڑے پکڑے اب اپنے باپا کے پاس بھی لے گیا تھا کیا ہے ویشویہ صاحب پاپا اس کا باپ میری ماں آئیمین آپ کی وائف کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے اور اب وہ دونوں کے انکائب ہو گئے ہیں تم کیا بکواس کیے جا رہے ہو باپا کوئی دم سے غصہ ہی آ گیا تھا میں کوئی بھی بکواس نہیں کر رہا ابھی آپ نے دیکھا کیا آپ کی وہ وائف کدھر ہے ابھی وہ پارٹی میں تھی نا لیکن اب وہ نہیں ہے باپا جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی کھڑے تھے ایک دامہ پہ ادھر ادھر دیکھنے ہی لگے تھے اور سچ میں تو ان کی وائف یہاں پہ تھی نہیں ہاں نہیں ہے نا دیکھا وہ ضرور کہیں کونے میں جا کے اس کے بابا کے ساتھ کوئی چھنیا چھنیا اکار رہی ہوں گی ویشو نے بولا تھا اور باپا نجازے اسے گھور نہیں دیکھا اپنی بکواس بند کرو کون سی چھنیا یہاں پہ کوئی چھاؤن نہیں ہے رات کا ٹائم میں نا چھاؤن تو دن کو ہوتی ہے لینزین نے اپنی طرف سے بہت سے حانی بات کی تھی اور باپا اس کی طرف آپ دیکھنے لگے اوہ تم اس کو پکڑ کے کیوں لائے ہو کیوں نہ پکڑ کے لاؤں اس کا باپ آپ کی بیوی کے ساتھ ہے تو اس کو میرے ساتھ ہونا چاہیے نا اگر یہ اس نے کچھ بھی کیا یا اس کے باپ نے کچھ بھی کیا تو اگر یہ بھاگ گئے تو کون ہی نے پکڑ کے لائے گا آپ کو تو میرا تینک فل ہونا چاہیے جو میں آپ کی عزت کا اتنا زیادہ سوچ رہا ہوں چاہیے اس ورہ سے مجھے کوئی بھی پیار نہیں ہے لیکن میں پھر بھی اسے بچانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ آپ کی وائف ہے اور آپ تو دیکھو مجھ پہ ہوسا کیے چاہ رہے ہیں دیڑ آپ کو سمجھنا چاہیے میں ویش ہوں ہمیں برینٹ اوہ ویش آپ بہت سیادہ افسوس ہوا آپ کا بیٹا وہ ساپ لوگ تاپ افسوس ہی کرنے لگے تھے اور بچارہ ویش آپ چوبی کھڑا رہا گیا تھا اور پاپا وی لیکن کس چیز کا افسوس کر رہے ہیں آپ لوگ پاپا ایک دام سے سارے گاؤں والوں کے بیچ میں کھڑے ان سے پوچھ رہے تھے ارے آپ کا بیٹا اس کا ارے میرا کوئی بھی مر نہیں کیا سمجھ گئے کیا آپ کو بھی اس پاگل کی طرح میں ران نظر آ رہا ہوں کیا آپ تو ویش کے اسے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کیا میں آپ کو کیا لگتا ہوں یہ میری شکل جو بھولی بھالی معصوم سیا اس پہ مات چاہیں آپ یہ اس شکل کے نیچے جو بھاڑی ہے اس پہ جائیں یہ دیکھیں اس نے ایک دام سے جیسے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کے انہیں دکھا دیئے تھے دیکھیں کیا یہاں پہ وائف جیسا میرا مطلب ہے پیونو جیسا کچھ ہے نہیں ہے نا ادھر آؤ اس نے ایک لڑکے کو پکڑ کے اس کا ہاتھ اپنی چیس پہ رکھا تھا یہ دیکھو ٹچ کرو مجھے یہاں پہ لڑکیوں والا کچھ ہے کیا یہاں پہ ملکڈ مشین ہے کون سی مشین پکواس پان کرو اور دکھاؤں کیا یہ دیکھو آپ تو اس نے اپنی پوری شرٹ ہی کھول دی تھی اور بیچارے لینڈزین نے آنکھوں پہ ہاتھ ہی رکھ لی ہے ہاں وہ تو تھا ہی پہ شرم لیکن اسے تو شرم آئی رہی تھی دیکھ لو سب دیکھ لو اور اگر اس سے بھی تمہارا دل نہیں بھار رہا نا تو میں ابھی تمہیں اپنی پینٹ بھی کھول کے دکھا دوں گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑ تھا میرے پاس سب کچھ ایک ہسپنڈ والا ہے یعنی کہ میں کسی کی بیوی نہیں ہوں سمجھائی تم لوگوں کو اور حبردار اگر کسی نے آئی تھا سمجھے یہ گندے گندے ورڈز بولنے کی کوشش کیوں اور کیا دیکھنا تمہیں ہاں کیا دیکھنا تمہیں میری مردانگی دیکھا نہیں ہے نا میں ابھی دکھاتا ہوں اس کو تو ہاتھ سے زیادہ گصہ آ گیا تھا جس کو دیکھو ان پاگل جنگلی چانور اگواروں کو اس سے رانڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہی بولے جا رہا تھا ہاں کمینے کہیں کہ سکول چلے جاتے تو کیا ہی جانا تھا ان کا اور اس نے اگدام سے جیسے لینسین کا ہاتھ ہی پکڑ لیا تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ابھی تاکہ راجہ کی گردن تھی اس سالے کمینے کو یہاں پہ ہی چھوڑو اس نے اگدام سے اس کے ہاتھ سے سام کو پکڑ کے دوبارہ سے نیچے پھین دیا تھا اور اسے وہ لے کر بلکل سینٹر میں آ گیا تھا چلو میں ابھی سب کو دکھاتا ہوں اس نے اگدام سے میوزیک آنگا دیا تھا اور وہ کیسے ہی اسے کمر سے پکڑ کر رہا اسے میں اس کے ساتھ بس ڈانس ہی کیا جا رہا تھا اور بیچارہ جانوں اس کے قبضے میں کچھ بھی نہیں کہا رہا تھا اسے کہاں ہی ڈانس آتا تھا وہ تو بس بہر بہر اس کے پاؤں پہ 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 ہی دیتا تھا اور ہب تو ہمارے شیان کو اور بھی زیادہ اس آنے والا تھا اس نے اپنے اس سے کا اظہار کیسے کرنا تھا ہاں ویسے ہی جو اس کا فیورٹ رکھا تھا لینزین کو اس کے بالوں سے پکڑ کر اس نے اگدام سے سب کے بیچ میں اس کو بہت ہی بہت ہی زیادہ فائلی کس کرنا شروع کر دیا تھا اور سب گام والے بچارے حیران پریشان اور اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے یہ سب پاس تھوڑی تھوڑی انگلیاں ہٹا کے دیکھ ہی رہے تھے دیکھ لیا تم نے سب دیکھ رہے ہو نا میں اس سے بھی کہیں زیادہ کار سکتا ہوں اور اگر آپ کسی نے میری مردان کی بیشاہ کیا دو میں یہی اس کے ساتھ سب کچھ کہا دوں گا پھر مجھے مت کہنا غصے کی وجہ سے بیشان کی براون آئیس تو پوری کے پوری جیسے رینڈی ہو چکی تھی اور بیچارہ لینزین آپ سے ایک سائیڈ پہ کھڑا ہوگے سوائے رونے کے کچھ بھی نہیں گھر سکتا تھا اور اس کا بیچارہ سام وہ بھی گھوم پھیر کے دوبارہ سے اس کے پاس آئی چکا تھا اور پھر سام پکیلہ ہی نہیں آیا تھا اور پھر تو سام پھائی چکے تھے اور ویسے ہی ساتھ چکائے پاس رو ہی رہا تھا کتنی بار کتنی بار اس شہر سے آنے والے لڑکے نے اس کی انسٹ کی تھی پہلے اپنے کمرے میں اس کا چمہ لے لیا اور اب ایسے سام کے بیچ میں اسے ناشنے بھی مجبور گا دیا ارے اسے نہیں ناشنا آتا تو وہ کیا کرے اور پھر سام کے بیچ میں دوبارہ سے اس نے وہی سام کیا کیا اس کی کوئی حصت نہیں کیا وہ غریب ہے تو اس کی کوئی بھی سیلف رسپیکٹ نہیں وہ ابھی یہ سام نہیں سمجھتا اسے بس بہت زیادہ پورا لگ رہا تھا ہر بار اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے تو ایشیان بس اپنے حصے کو ابھی بلکل بھی بلکل بھی کنٹرول نہیں کہا رہا تھا اور پاپا نے ایک دام سے آکے جیسے اسے زور سے تھپڑی مارا تھا ویشو تمہاری حمد بھی کیسے ہوئی اتنا تماشا کرنے کی پاپا بس ان ساب لوگوں کو بتا دیں کہ میں کون ہوں اور میں بلکل بھی کسی کی فضول بات پر تاج نہیں کروں گا میں جتنا سویٹ انوسینڈ اور کیوٹ ہونا میں اندر سے اتنا ہی زیادہ حرامی ہوں اس نے بولا تھا اور اب دوسرا تھپڑ بھی اسے پاڑی چکا تھا بکواس کار رہی ہو اپنی ماں کو گالی دے رہی ہو جب مجھے میں نے کچھ نہیں کہا بس ان کو بول دے میں کیل فاؤں اور ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے میں بلکل پر تاج نہیں کروں گا کوئی میری سیلف ریسپیکٹ کو ہرٹ کرے اور وہاں یہ ساب بول کے وہاں سے جانے والا تھا اور پھر اسے دوبارہ سے رکنا ہی بڑھا ایک چھوٹا سا گاؤں کا بچہ جو ضرور کسی مہمان گئے تھا بھئیا آپ نے بولا آپ کلفہ ہو مجھے کلفی بہت زیادہ پسند ہے اور آویشیان کا دل جا رہا تھا وہ ساج میں کہیں سے کوت کے مارے جائے وہ ان گاؤں والوں کا کچھ بھی نہیں کار سکتا کچھ بھی نہیں کار سکتا سائیڈ ہو جاؤ اس نے بس تھنڈے تھار لہچے میں بولا تھا اور تب ہی وہ بابا اور سٹیپ می بھی آئے گئے تھے اور سٹیپ می ایک دھم سے آ کے جیسے لینزین سے لپٹی کہیں تھی اور بابا وہ بھی تو پاس کھڑے تھے میرا بیٹا وہ کتنی زیادہ کتنی سیادہ ایموشنل ہو رہی تھی وہ ساپ کے بیچ میں وہ جانوں کو گھرے لگا کے روئی کی ہو رہی تھی ہاں یہ کیا میں نے سنا ویشیان تو پھر سے مٹ کے آ گیا تھا سٹیپ می یہ کیا بولے جا رہی ہو آپ کا بیٹا یہ کہاں سے آ گیا آپ کا بیٹا ہاں آپ کا بیٹا تو جو جو ہے نا یہ ہے نا اس نے جلدی سے اپنے چھوٹے بھائی کو پکڑ کے آگے کیا تھا یہ آپ کا بیٹا ہے وہ کوئی آپ کا بیٹا نہیں ہے یہ میرا ہی بیٹا ہے سٹیپ می نے بولا تھا اور پاپا وہ حرانی سے انہیں دیکھ ہی رہے تھے اور بابا جو کے لینزین کے بابا تھے وہ بھی تو جیسے سارے ہلا رہے تھے ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہیں یہ انہی کا بیٹا ہے جو کہ اتنے سال پہلے گم ہی ہو گیا تھا سب بکواس ہے سب بکواس ہے میں کچھ بھی نہیں مانتا ہوں ویشیان کا دماغ تو اب بس پھٹنے ہی والا ہو گیا تھا سب کیا ہی ہو رہا تھا کیا ہی ہو رہا تھا اس کے ساتھ اس کی لائف میں کیا پہلے کام وصیبتیں تھیں جو اب ایک اور آگئی یہ کیا بولے جا رہے ہو اے پاگل آدمی اس نے ایک دم سے جیسے بابا کے گردن کو پکڑنا چاہا تھا اور بابا نے اسے جیسے پکڑ کے پیچھے کار لیا پاپا میں نے آپ کو بولا تھا نا اس عورت کا اس کے ساتھ ضرور چکر چال رہا ہے ضرور یہ پہلے ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے اس نے آپ کو دھوکا دیا ہوگا اور اپنا بیٹا اس آدمی کے پاس چھوڑ کے چلی گئی ہوگی دیکھ لیا جا آپ نے اور آج یہ کیسے ہی اس کو اپنا بیٹا مان رہی ہے یہ تو اس لمبے بالوں والے اس پاگل سے آدمی کا بیٹا ہے نا یہ پاگل سا لڑکہ ہے نا یہ ان کا بیٹا کیسے ہی ہو سکتا ہے آپ نے بولا تھا نا وہ تو انہیں سال پہلے مر گیا تھا نا آپ تو اس کی ہڈیاں بھی نہیں بچیں ہوں گی یہ کیسے ان کا بیٹا ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے ان کا بیٹا اور اگر ہے تو انہیں نے آپ کو دھوکا دیا ہے شان باس بولے جا رہا تھا ماما باس روتے ہو اس کو دیکھ ہی نہیں تھی ویشو ایسا نہیں ہے میری باس سنو کیا باس سنو ہاں میرے باپ کو تم نے دھوکا دیا اور آپ تم کیسے ہی اپنے ناچائز بیٹے کو میرے باپ کے سار پلاتنے کی کوشش کار رہی ہو وہ کتنے ہی زیادہ غصے سے بولے جا رہا تھا اور لینزین نے اب ایک بار جیسے سوچ جائی تھا کہ وہ اس کے موں پہ ضرور ہی تھپڑ مارے لیکن اس میں اتنی حمد نہیں تھی اسے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ تو جانوں تھا نا اسے کیا ہی پتہ ہے ان ساب چیزوں کا میری باس سن لیں میری باس سن لیں بابا نے جیسے ساب کو ایک دم ہموشی کروا دیا تھا میرے پاس بہت ہے میں ابھی لے کر آتا ہوں وہ گے تھے اور باس اتنے ٹائم میں ساب ایک دوسرے کا موں ہی دیکھ رہے تھے اور پھر وہ جلدی سے آ بھی گے تھے ان کے پاس کتنا ہی پرانا سا لاکر تھا نا یہ اس کا ہے انہوں نے جانوں کی طرف اشارہ کیا تھا اور ماما نے اگدام سے جیسے وہ لے لیا وہ اسے کھول کے دیکھ رہی تھیں یہ وہی لاکر تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے میں ڈالا تھا اپنی تصویر والا جس کی ایک سائٹ پہ اس کے باپ کی تصویر تھی لینچرین کی وہ دوسری سائٹ پہ ان کی اور جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ دونوں باپ بیٹا ہی تو گر گئے تھے نا اور ان کے ہسپنڈ کی لاش تو مل گئے تھی لیکن لینچرین کی نہیں مل سکی اور انہیں تو یہی لگتا تھا وہ سچ میں مار ہی کیا ہوگا یہ مجھے سولہ سال پہلے جنگل میں ملا تھا یہ کافی ضرمی تھا میں نے بہت زیادہ کوشش کی اس کے ماں باپ کو دوننے کی لیکن نہیں ملا اس کے گلے میں پاس یہ ہی تھا مجھے لگا یہ اس کے ماں باپ ہوں گے اور میں نے کتنا زیادہ کتنا زیادہ دوننے کی کوشش کی لیکن مجھے نہیں پتا چلا اور آج جب آپ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے تو مجھے لگا آپ ہی بہوں گی جو اس کی ماں ہو سکتی ہیں مجھے معاف کیجئے اگر آپ اس کو نہیں رکھنا چاہتی تو میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا یہ میرا بیٹا ہے یہ میرے ساتھ ہی رہے گا اگر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو میں اس سے مزید آپ کے لئے کوئی پریشانی نہیں بننے دوں گا چلو بیٹا باپا نے جیسے پریشانی سے اور دکھ سے ہی بولا تھا اور وہ جانوں کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جانے والے تھے اور باپا ایک دم سے آگئی آگئے آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرے بیٹے کو بچایا اور ماما آپ پاپا کی طرح بھی دیکھ رہی تھی اور لینزین بھی ہاں صحیح سن رہی ہو یہ تمہارا بیٹا ہے نا اور مجھے تم پہ پورا یقین ہے یہ تمہارا بیٹا ہے اور یہ میرا بیٹا ہے یہ ہمارے ساتھ رہے گا یہ آپ ان کے ساتھ نہیں رہے گا یہ اس کا گھار ہے سمجھ گے تم بیٹا لینزین اب حیرانی سے ان دونوں نئے نئے ماں باپ کو ہی دیکھ رہا تھا اور ماما اس سے پھر سے گلے لاکے رونے لگی تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے زین تمہیں کیسے یاد ہوگا تم تو کتنے چھوٹے تھے لیکن تمہیں یہ بھی یاد نہیں ہے کیا اس نے بس ساری ہلا دیا تھا اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے اور وہی شیغان وہ پاس یہ سب دیکھی رہا تھا اوہ نو یہ سب کیا ہی ہو گیا تھا اس نے پاپا کو روکنا چاہا تھا لیکن پاپا نے جیسے ایک دم سے اسے چھپی کروا دیا تھا اب کوئی مزید پکواز نہیں بلکل نہیں پاپا میں بھی جا کے پوپو کو بتاؤں گا ہاں جاؤ جا کے تم آگ لگا لو وہ پاس غصے سے پاؤں پٹا تھا اب کمرے میں چلا گیا تھا اور باقی بعد میں کیا وہ اسے کچھ بھی پتا نہیں ہے وہ پاس اپنے روم میں چلا گیا تھا اس نے دروازہ لاک کار لیا تھا اور اب باس وہ اپنے بیٹ پہ گر کے جیسے رونے ہی لگا تھا اسے کتنا زیادہ برا لگ رہا تھا اس کی کوئی دعا بھی تو قبول نہیں ہو رہی تھی نا اس نے کتنی دعائیں گئی تھی کہ سٹیپ می کا بیٹا زندہ نہ ہو وہ مار گیا ہو لیکن وہ زندہ تھا اس نے کتنی دعائیں کی تھی کہ اگر وہ زندہ وہ نہ ملے لیکن وہ مل گیا تھا اور اگر اسے ملنا ہی تھا تو کیا کوئی وہ اچھا بندہ نہیں ہو سکتا تھا کوئی پڑھا لکھا کوئی ایڈکیٹڈ سا کوئی ہائی سٹینڈر کا کیا یہی تھرڈ کلاس چیپ سا لڑکوی رہا کیا تھا سٹیپمی کا بیٹا ہونے کے لیے اور وہ تو ہونا تھا چلو ہو گیا اور اب صاحب سے بڑا دکھ تو اس کے سارے پر یہ ہی تھا اب اس کی پراپرٹی میں ایک اور حصے دار آ گیا تھا اور اب وہ کیا ہی کرتا اوپر سے وہ حصے دار کوئی ہاتھ سے زیادہ ہاتھ سے زیادہ لیچر اگنورنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہی اس کے دماغ میں ورٹ بھی نہیں آ رہے تھے وہ کیسے ہی اس لڑکے کے ساتھ ایک گھر میں رہے گا پاپا یہ کیسے ہی کھار سکتے ہیں وہ کیسے ہی اس عورت کے بیٹے کو قبول کھار سکتے ہیں اگدام سے انہوں نے اپنا بیٹے ہی بنا لیا اور میں میں کون ہوں کیا مجھے وہ کچھرے سے اٹھا کے لائے ہیں میری ماما کا ایک بار ذکر تک نہیں کرتے اور ایک ایسے اس عورت کے بیٹے تک کو بنا لیا اس سے ہاتھ سے زیادہ ہاتھ سے زیادہ ہی غصہ آ رہا تھا اور اس کی آنسو تو جانے کتنے زیادہ ہی اس کے پیلوں میں جذب ہو چکے تھے مجھے کسی سے بات نہیں کرنی میرا کوئی نہیں ہے آئی ہیٹ یو پاپا آئی ہیٹ یو سٹیپ می وہ سب سے بار کر آئی ہیٹ یو جانوں تم بہت برے ہوں اس سے تو اچھا ہوتا تم ملتے ہی نہیں کاش تم ماری کے ہوتے وہ باس ہے ایسے ہی وہ اس سے میں سوچتا سوچتا کبھی سو چکا تھا اس سے پتہ نہیں چلا اور اسے تو اتنا بھی یاد نہیں ہے کہ اسے پھوپو کو کال کرنی تھی انہیں سا بتانا تھا جو کچھ اس کے باپ نے نئینی کچڑی بنائی ہے اگلے دن صبح کے کوئی پانچ ہی بجے تھے جا کوئی اس کا دروازہ پیٹھی رہا تھا اور اس نے کچھ سوئے اور کچھ جاگے ہوئے دماغ کے ساتھ پاس اٹھ کر گوٹ ماننگ ہی بولا تھا بھئیہ دروازہ کھولیں یہ کس کی منہوسی آواز تھی بھی شونے کبھی آواز نہیں سنی بھئیہ دروازہ کھولیں بڑے بھئیہ وہ دروازہ پیٹے جا رہا تھا اور وہیشیان کی جیسے آنکھیں کھول گئی تھی یہ کون ہی ہے اس نے ایسے بھئیہ بولے جا رہا ہے کتنا چیپ آوٹ دیٹیٹو تھرڈ کلاس چاورٹ ہے ارے برو بھی تو بول سکتے ہیں اور جو جو کھو بھی پتہ نہیں کیا یہ ہوگی ایسے گاؤں کے لوگوں کے بیچ میں رہا کہ کیسے اس کی آدمی اس کی ساری زبان ہی خراب ہو گئی ہے کیسے وہ اس کو برو سے کھا کھا سے ایک دھام سے بھئیہ ہی بولنا شروع ہو گیا ہے اور وہ بھی ایسے آوازیں پتل پتل گئے بچارہ ویشیانہ بھی تک صحیح طرح سے جا گئی تھوڑی تھا جو اس سے پتہ چلتا کہ یہ جو جو نہیں بلکہ کوئی اور ہی ہے اس نے ایک دھام سے دروازہ کھولا تھا اپنی آدھی کھولی اور آدھی بند آنکھوں کے ساتھ اس نے آگے باہر کے اگلے بندے کو ہاں کھا لیا گوڈ مارننگ جو جو تمہیں پتہ ہے نا مجھے یہ ساپ پسام نہیں ہے تم ایسے کیوں ہی مجھے بھئیہ بھئیہ بولتے ہو مجھے گھگا بولا کرو وہ ویسے ہی دوبارہ سے آنکھیں بھند کھا کے جیسے اس کے کندے پہ سوئی چکا تھا اور پھر اسے حیال آیا یہ جو جو ایک دم سے اتنا لمبا اور بڑا کیسے ہو گیا وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا تھا اور اس کی آنکھیں جیسے کھول گئی تم تم یہاں پہ کیا ہی کار رہے ہو چڑیل بلا گئیں کے بھئیہ جا بھئیہ حبرتار جو تم نے مجھے بھئیہ بولا تو جا میں تمہیں بھئیہ نصراتا ہوں ہمارے بیچ میں کوئی بھی ریلیشن نہیں ہے بھئیہ وہ ماں نے بولا کس نے بولا ماں نے بولا انہوں نے بولا کہ میں آپ کو بلا لاؤں آپ ناشتے پہ آ جائیں وہ کیسے ہی بول رہا تھا جو مجھے بلانے آو گے اور وہ تمہاری ماں جاؤ ان کی کام کرو پہتے مانو وہ بابا نے بھی ہی بولا کون سے بابا تمہارے بابا یہاں پہ کیا ہی کار رہا ہے ارے وہ آپ کے بابا ہے نا میرے کوئی بابا نہیں ہے میرے پاپا ہے صرف وہی وہی انہوں نے تو آپ کو بلانے کے لئے بولا ہے میں چھوٹے بھئیہ کو جگانے جا رہا ہوں آپ آ جائیں نہیں تو وہ ناراض ہوں گے وہ بول کے چلا گیا تھا اور آو جو جو کوئی اٹھانے جا رہا تھا ویشیان اب پریشان ہی تھا ہاں آو دوبارہ سے بڑا بھئیہ پانے چکا تھا بریکفاسٹ کار چکا تھا لیکن اپنے روم میں اسے کوئی بیز جاہل پینڈو گوار بندے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پاپا کتنے ہی ناراض ہوئے تھے لیکن اس نے بول دیا تھا اگر پاپا نے مزید کچھ اس سے تانگ کیا تو وہ بھاس اپنے ہاتھ کو کاٹ لے گا یا اپنا گلہ کاٹ کے ماری جائے گا اور پھر پاپا چھوپی ہو گئے وہ جانتے تھے وہ کتنا زیادہ ہی زدی ہے اور وہ کچھ کار ہی نہ لے اس کے ڈاک سے انہوں نے زبارہ اسے کچھ بھی نہیں بولا ایسا ہی پورا دن مزر گیا تھا اور اس نے سارا دن اپنے روم میں گزارا تھا اپنی پھوپو کو رو دھو کے سارے خصے سنائے تھے اور پھوپو نے بازو سے واپس آنے کے لیے بولا تھا اب اس گھر میں اس کا کچھ رہ بھی نہیں سب کچھ تو وہ سوتیلی ماں اور اس کے بچوں گئے گئے اس بچارے کا کیا ہی ہے وہ تو اقتب مسلم معصوم اور ہاتھ سے زیادہ ستایا ہوئے ہیں کوئی بھی اس کا نہیں ہے وہ ایسے ہی بہت تکھی تھا جب شام کو باپا اس کے پاس ہی آگئے کیا بات ہے تم ایسے کیوں کر رہے ہو پاپا آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ نے کیسے اس کو اپنا لیا وہ میرا بھائی نہیں ہے وہ آپ کا بیٹا ہو سکتا لیکن میرا بھائی نہیں ہے وہ کیسے ہی رو رہا تھا اور پاپا جو اسے ہاگ کھا کہ آپ چھوپی کروا رہے تھے تم ایسے کیسے کر رہے ہو تم میں کیلفا ہو تم میں ایک میل ہو تم کیسے کیسے چھوٹی چھوٹی بات پر بچوں کی ترہاں ریاکٹ کرتے ہو تم میں نہیں کرنا چاہئے پاپا میں ایسے ہی ہوں میں ایسا ہی ہوں میں آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کہا سکتا جو میرا وہ میرا ہے میں بلکل نہیں بان سکتا ہاں وہ جو جو ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں کہا لوں گا لیکن یہ بلکل مجھے پسان نہیں ہے وہ کیسے چھوٹے بچوں کی طرح ہی رو رہا تھا اور پاپا باس آپ چھوپی کر کے رہے گئے وہ کتنا بھی کوشش کرنے لیکن اس کے اندر کا بچپنا تو حتم ہوتا ہی نہیں تھا وہ بس اسے دلاسہ ہی دے سکتے تھے اچھا میری جان آبوچ جاؤ ریڈی ہو جاؤ ہم واپس جا رہے ہیں کہاں واپس جا رہے ہیں کوئی واپس نہیں جا رہے میں بس واپس جا رہا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کے ساتھ رہنے کی آپ رہیں اپنے ان دونوں بیٹوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ میری کون سی آپ کو پروہ ہے وہ کیسے ہی آپ روتے ہوئے مو بھلا رہا تھا پاپا نے پھر سے اسے پیال سے سمجھایا ارے نہیں تم میری جان آبوچ جاؤ تم میری بیٹے ہو سب تمہارا ہی تو ہے جو کچھ میرا سب تمہارا ہے اور ایک دم جیسے اس کے دل میں تھوڑی سی خوشی پیدا ہوئی تھی سب میرا ہے کیا اور نہیں تو کیا سب تمہارا ہی تو ہے اور تم ایسے وہ پٹا انگھرکتیں مت کیا کرو میرا بیٹا کون ہے میرا بیٹا تو ویشو ہے میرا بیٹا تو جوجو ہے نا تو سب تمہارا ہی ہے اس کا کچھ نہیں ہے نا اور اس لمبے بالو والے کا کچھ نہیں ہے نا ہاں نہیں اس کا کچھ نہیں ہے بلکل کچھ نہیں ہے پاپا نے اتنا ہم سے جیسے اسے منا ہی لیا تھا اور آپ اس نے اپنے آسو صاف کھائے لیے ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایٹی پرسنٹ میرا اور ٹوانٹی پرسنٹ جوجو کا ٹھیک ہے نا ہاں بلکل ٹھیک ہے تم ہنڈر پرسنٹ رکھو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو دینے کی پاپا کو بتا تھا وہ کتنا ہی زیادہ کتنا ہی زیادہ لالچیا اور آپ وہ سے لالچ دیکھیں اپنی سائٹ پر کرنے میں کامیاب ہوئی چکے تھے آچھا ٹھیک ہے میں پیکنگ کار لیتا ہوں پھر آپ جا کے ان صاحب کو بولیں وہ بھی ریڈی ہو جائیں پھر ہم چلیں کہ واپس اپنے گھائے ویسے بھی یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے مجھے تو بلکل کہ گاؤں اچھا نہیں لگتا ہم بلکل یہاں پہ واپس میں آئیں گے ہاں بلکل جالو تم ریڈی ہو جاؤ پاپا اسے منع کے جا چکے تھے اور وہ اپنا سمانی پیک کار لیا تھا ہاں مجھے پاگل سمجھتے ہیں کیا میں بس ایسا ہی ہوں میں بھی ایڑا بان کی پیڑا کھاؤں گا کتنا اچھا پاپا کو ہلو بنایا وہ دل ہی دل میں کتنا زیادہ ہوش ہو رہا تھا باہر پاپا جو کہ اسے ہلو بنا کے خود ہی ہوش ہو رہے تھے ہاں میرا پاگل پیٹا خود کو کن سے آدھے ہو وہ سمار سمجھتے ہیں لیکن اسے کیا پتا میں اس کا ہی باپ ہوں اور مجھ سے وہ کبھی بھی چیت نہیں سکتا وہ سب تیار ہو چکے تھے اور جانو کا ابھی تک وہی گل لیا تھا ہاں وہی گاؤں کے لوگوں جیسا لمبے لمبے بھال بڑا سا گاؤں والا ڈریس سار پہ بندہ ہوا ہیڈ پینڈ اور ہاں اس کے فور ہیڈ پہ کریپن بھی تھا اور وہی شیانہ بلکل اسے موں نے لگایا ہاں جا وہ اتنے لوگوں کے بیچ میں موں لگا چکا تھا تو اب کیا ہی لگانے کی ضرورت تھی اور اس نے نوٹس کیا تھا اس کے پاس یہ کیا ہی تھا چھوٹا سا بکسہ یہ چیپ چیزیں میں اس کو بلکل لے کے جانے نہیں دوں گا ہمارا گھر کتنا پیار ہے ارے لے کے جانے دو نا ویسے تو سب تو مہ رہی ہے نا بچارہ پڑھا رہے گا گئی پاپا نے اسے آہستہ آواز میں سمجھایا تھا اور پھر وہ چوپی ہو گیا اس کو پیچھے والی سیٹ پہ بٹھائیے گا یہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے گا ہاں بلکل ہم تونوں تو آگے بیٹھیں گی بلکل ہم تو لیٹ کرنے والے انساہب کو وہ ایسے ہی آگے بیٹھ چکا تھا اور اس نے کیسے ہی ناگ چڑھا کے اور کتنے ہی پراؤڑ لی اس کو دیکھا تھا جیسے اسے جتانا چاہتا ہو یہ سب میرا ہے یہ باپ میرا ہے یہ گھر میرا ہے پراپٹی میرا ہے تم کوئی بھی نہیں ہو کوئی بھی نہیں اور جانوں بچارہ کیا ہے سمجھے وہ چپ چاپاس اپنی ماں کے ملنے پہ ہوش تھا اسے ایک گھر مل چکا تھا اس کی فیملی وہ بابا کو چھوڑنے پہ اداس بھی تھا اور اس نے بولا تھا کہ وہ ان سے ملنے آئے گا اور اس کی ماما اس کے ساتھ تھی اسے اور کیا ہی چاہیے تھا اتنے سالوں بعد اسے ہی لیکن اسے ساب ملی چکا تھا اور اس کی اس چھوٹے سے بکسے میں کیا تھا کسی کو بھی نہیں بتا اور جانے کیوں ہی ویشیان کا دل تھاک تھا کی کھا رہا تھا اس نے فیل کیا تھا اس کے بکسے میں جو بھی تھا وہ جیسے ادھر سے ادھر ناچ کھو دکھا رہا تھا کہیں کہیں اس میں کوئی چینی نہ ہو یا پھر اس نے کوئی چڑیلی کابو کھار کے اس بوتل میں باندھی نہ کھار کے اس کو بکسے میں رکھ لیا ہو وہ باس ڈرتے ڈرتے یہی سوچ رہا تھا باس وہ ہیر ہریہ سے گھار پہنچ جائے اس سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے موسیقی موسیقی